ہلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو می جینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل آسانی سے بننے والے مزیدار سے دو ریسپیس بھٹا تو آپ کئی بار کھائے ہوں گے اور کئی طریقے سے کھائے ہوں گے اسے بائل کر کے بھی کھا سکتے ہیں خاص کر بارش میں تو اسے بھون کر اس پہ نمک اور نیمبو لگا کے کھانے کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے یا پھر بھٹے کے بینجوں کو تبوے پر ہلکے سے فرائی کر کے اس میں نمک مرچی کے ساتھ تھوڑا سے ٹاماتر پیاز اور ہری دھنیا دال کے کھائیں گے تبی بھی اس کا ٹیج بہت ہی لا جواب رہتا ہے لیکن آج ہم اسے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے اسی بھٹے سے ہم بنائیں گے یہ پینکیک اور کٹلیٹ آج کی دونوں ریسپیس کے لئے ہم بلکل فریش بھٹا یوز کریں گے اس طریقے سے پہلے اسے ہم چھیل لیں گے اس طریقے سے اسے چھلنے کے بعد اب اس میں کے بینجوں کو الگ کر لیں گے اس میں سے بینجوں کو الگ کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم اور محنت دونوں لگنے والی ہیں لیکن جب آپ یہ کٹلیٹ اور پینکیک کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزا آئے گا آپ ساری محنت اور تھکام بھول جائیں گے دیکھئے اس طریقے سے پہلے ہم اسے صاف کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کے بینجوں کو الگ کر لیں گے اس طریقے سے تھم سے ہلکے سے پریس کریں گے تو یہ نکل جائے گا بھٹے سے بینج الگ کرنا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے پہلے ایک روہ کو آپ نکال لیجیے تو اس کے بعد دوسری روہ آرام سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو تھم سے نکالنے میں مشکل ہو رہی ہو تو سپون سے بھی اس کے بینج آسانی سے نکال سکتے ہیں دیکھئے اس طریقے کا کوئی بھی ایک سپون لے لیجیے اس طریقے سے آہستہ سے اسے پریس کرتے ہوئے اوپر اٹھا لیجیے تو اس کے بینج آرام سے نکل آئیں گے آج کے دونوں رسپیس کے لیے میں تین بھٹے یوز کروں گی آپ جتنی بھی کرنا چاہو کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھٹوں میں سے بینج کو نکال لیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو یہ وائٹ دھاگے جیسے نظر آ رہے ہیں اسے بھی اچھے سے ہٹا لیں گے بعد اسے گرائنڈ کرنا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے آرام سے اسے نکال سکتے ہیں پہلی ایک روہ آپ سپون سے نکال لیجیے اس کے بعد اس طریقے سے اسے پریس کرتے ہوئے ڈھکے لیں گے تو آرام سے نکل جائیں گے تینوں بھٹوں سے بھی بینج نکالنے کے بعد اس میں جو بھی اس طریقے کے وائٹ یہ جو نظر آ رہے ہیں اسے ہم اچھے سے نکال لیں گے اسے دھونی کی ضرورت نہیں ہوگی بس ہم ساف کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھئے بھٹے کے دانے تو ہم نے سارے نکال لی ہیں اور اسے اچھے سے ساف بھی کر لیا ہے اس میں جو وائٹ دھاگے جیسے نظر آ رہے تھے وہ بھی میں نے ہٹا دیا ہے تو اب اسے دھونی کی ضرورت نہیں ہے تو اسے اب ہم گرینڈ کریں گے اسے میں نے دو حصوں میں بات لیا ہے ایک کا بنائیں گے کٹلیٹ تو دوسرے سے ہم بنائیں گے پینکیک پہلا سٹیپ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اگلے سٹیپ میں اسے گرینڈ کرنا ہے ہم دونوں کو الگ الگ گرینڈ کریں گے اسے گرینڈ کر کے بالکل سموٹ پیسٹ بنانا ہے دیکھئے یہ پہلا بیچ ہے تو اسے ہم الگ سے گرینڈ کریں گے اسے ہم بنائیں گے کٹلیٹ آپ اگر اس میں ہری میرز دال کے گرینڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں کٹی ہوئی ہری میرز دالوں گی تو وہ میں اس میں بات میں دالوں گی اسے گرینڈ کرتے وقت ایک بات کا ضرور خیال رکھیں اس میں پانی بلکل نہیں دالیں گے اور بلکل سموٹ گرینڈ کریں گے دیکھئے یہ تو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے ایک بیش پہلے ہی میں نے گرینڈ کر کے الگ کر لیا ہے اسے میں نے بلکل سمودھ گرینڈ کیا یہ تھوڑا سا دردارہ نظر آ رہا ہے تو اس میں ہم کچھ اور انگریڈینس ایڈ کریں گے اس سے ہم بنائیں گے پینکیک تو اس میں ہم شگر بھی ایڈ کر کے گرینڈ کریں گے تو یہ بلکل سمودھ گرینڈ ہوگا اور پینکیک اچھے سے بنیں گے اگر آپ شگر نہیں دالنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کھاتے ہوں تو آپ گرینڈ سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں آپ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اتنا شگر اس میں دال سکتے ہیں یا پھر شگر اور گرینڈ دونوں کو آدھا آدھا بھی دال سکتے ہیں اس کی بینڈنگ کے لیے دالیں گے میدہ 2 ٹی سپون میدہ صرف ہمیں بینڈنگ کے لیے یوز کرنا ہے تو بہت زیادہ میدہ نہیں دالیں گے اگر میدہ زیادہ دالیں گے تو کون کا فلیور کم ہو جائے گا میدے کا فلیور زیادہ ہو جائے گا اس لیے صرف اس کے بینڈنگ کے لیے ہی میدہ دالیں گے اب دالیں گے 1 پنچ کوکنگ سوڑا اب اس میں دالیں گے 2 ٹی سپون میلک پاورڈر یہ دالنے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑی آئے گا اگر آپ کے پاس ہو تو دال یہ نہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اب دالیں گے 1 ٹی سپون شہد دیکھئے یہ ہے ہری الائچی اگر آپ اس کا فلیور پسند کرتے ہو تو اسے گرینڈ کر کے اس کا پاورڈر ڈال دیجئے ورنہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں دالیں گے 2 ٹی سپون ملائی نارملی جو ہم دو تریج میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر ملائی کی ایک لیر جم جاتی ہے تو اسے نکال کر ہم الگ سے رکھ دیں گے تو اس طرح ہے کہ کوئی بھی ریسپیس میں اسے یوز کر سکتے ہیں ملائی آٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے گرینڈ کر لیں گے دیکھئے یہ تو اچھے سے گرینڈ ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے دیکھئے اس کی کنسسٹنسی بلکل بڑیا ہے جو ہم شگر اور ملائی دال کے گرینڈ کیے تھے تو اس کی وجہ سے یہ بڑیا سی کنسسٹنسی آ گئی ہے اسے فرائی کرنے کے لیے گیاس پہ رکھیں گے پیان اور اسے میڈیوم فلیم پر گرم کریں گے دیکھئے پیان تو ہلکے سے گرم ہو گیا تو اب ہم اس پہ لگائیں گے تھوڑا سا دیسی گھی آپ چاہے تو اسے آئل سے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن آئل اگر یوز کر رہے ہو تو بینا فلیور والا آئل یوز کیجئے اسے فرائی کرنے کے لیے گھی کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اسے گرینڈ کرتے وقت ملائی جو دالا تھا اس کی وجہ سے زیادہ گھی دالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ہم گیاس کی فلیم لو کریں گے لو فلیم پر آپ کو جو بھی سائز کے پینکیک بنانا ہو آپ بنا سکتے ہیں میں اس طریقے سے سپون سے ہی اسے دال رہی ہوں آپ چاہے تو اسے کون میں بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ بنانا تو بہت آسان ہے کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی رہتے ہیں اسے آپ ایک بار بنا لیں گے تو تین چار دن تک فریج میں رکھ کے اسے کھا سکتے ہیں بریک فرسٹ میں اسے آپ دودھ میں ڈال کے کھا سکتے ہیں یا ٹی ٹائم پہ بھی ساوپ کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ تک اسے بلکل ٹچ نہیں کریں گے لو فلیم پر اسے فری کریں گے اس کا ایک سیڈ ہلکے سے گولڈن کلر آنے کے بعد اسے پلٹ کر اس کا دوسرا سیڈ فری کرنا ہے اگر پین میں کوئی سیڈ آپ کو گھی یا تیل نظر نہیں آ رہا ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا گھی اس پر ڈال سکتے ہیں آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے اگر پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ساتھ میں فیاملی اور فرنس کو بھی شیئر کر دیجئے بل بٹن بھی ضرور پرس کیجئے تاکہ جب بھی میں اس طریقے کے مزیدار اور آسانی سے بننے والے رسپیس اپلوڈ کروں گی تو آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن آسانی سے مل جائیں گے لو فلیم پر اسے فرائی ہوتے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے آہستہ سے پلٹیں گے اسے بلکل آرام سے پلٹنا ہوگا کیونکہ اس کی بینڈنگ میں بھی ہم نے میدہ بہت زیادہ یوس نہیں کیا ہے بلکل تھوڑا ہی میدہ دالے ہیں کیونکہ بھٹے کا فلیور برخارہ رکھنے کے لئے اگر میدہ بہت زیادہ دالتے تو پھر میدے کا ہی ٹیسٹ آتا تو دیکھئے آہستہ سے ہم نے پلٹ لیا ہے تو بڑیا سے کلر آیا ہے اسی طریقے سے سبھی پینکیک کو پلٹیں گے لو فلیم پر اور دو منٹ تک اسی طریقے سے فرائی کریں گے میں تبے پر زیادہ پینکیک دال کے فرائی کر رہی ہوں تو اسے پلٹنے میں تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ چاہے تو دو یا تین پینکیک سارے پینکیک تو ہم نے پلٹ دیا ہے تو اب لو فلیم پر اس کا دوسرا سیٹ بھی تقریباً دو منٹ تک فرائی کر لیں گے یعنی بالکل اسی طریقے کا کلر آنے تک اسے فرائی کرنا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا گھی لگائیں گے یہ گھی لگانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے دوسرا سیٹ پر بھی بالکل اسی طریقے کا کلر آئے گا اسے فرائی کرنے کے لئے بہت زیادہ گھی یا پھر تیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت ہی کم تیل میں یا پھر گھی میں اسے فرائی کر سکتے ہیں دیکھئے اسے فرائی ہوتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں دیکھئے سبی کا کلر تو بڑیہ سے آ گیا ہے تو یہ آلموسٹ فرائی ہو گئے ہیں کچھ کا کلر لائٹ ہے تو اسے ہم اور تھوڑی دیر فرائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسی طریقے سے اسے نکالنا چاہو تبے سے تو نکال سکتے ہیں اسے فرائی کرنے کا سورہ پروسس ہم نے لو فلنگ پر ہی کیا ہے تو یہ اندر سے بھی اچھے سے پک گیا ہے اگر آپ اسے اور تھوڑا سا ڈاک کلر دینا چاہ رہے ہو تو تھوڑی دیر فرائی کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑیا سے فرائی ہو چکے ہیں تو اسے اب ہم تبے سے نکالیں گے اسی طریقے سے دوسرا بیچ بھی فرائی کر لیں گے اسی طریقے سے میں نے سارے پینکیک فرائی کر لیے ہیں تو چلیے اب ہم کٹلٹ بنانا سٹارٹ کریں گے دیکھئے جو ہم کون یعنی بھٹے کے بینجوں کو گرینڈ کر کے رکھے ہیں تو گرینڈ کر بھی ڈال سکتے ہیں ہز بے ضرورت گرین چلیز ڈالنے کے بعد finely chopped carrots اس میں add کریں گے اب ڈالیں گے finely chopped capsicum اس میں ڈالے ہوئے vegetables آپ اپنے taste کے accordingly کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہیں medium size کی finely chopped onion ڈالیں گے اگر آپ چاہو ڈالیں گے حض ضرورت نمک 1 foot teaspoon ڈالیں گے baking powder اس کی banding کے لیے use کریں گے 2 tablespoon corn flour کیا کبھی آپ اس طریقے سے cutlet بنائے ہیں اگر نہیں بنائے ہو تو ایک بار اسے ضرور try کیجئے اس کا taste تو بہت ہی لا job رہتا ہے اس س ٹی ٹائم پہ یا پھر breakfast میں serve کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں 1 teaspoon butter बٹر ڈالنے کی وجہ سے یہ اندر سے بلکل soft اور juicy بنیں گے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہو تو skip کر سکتے ہیں اب ڈالتے ہیں 1 foot teaspoon یا پھر حض ضرور chili flakes چلیے اس میں یا پھر زیادہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں چلیے اب ہم اسے اچھے سے mix کر لیں آپ چاہے تو اسے deep fry کر سکتے ہیں لیکن میں اسے بلکل تھوڑے سے تیل میں ہی fry کروں گی چلیے اب ہم چمچ کو ہٹا دیں گے ہاتھ سے اسے اچھے سے mix کر لیں گے دیکھ اس طریقے سے اچھے سے mix کر نا ہے تاکہ ویجٹیبلز اور سارے مسالے ایک دوسرے میں اچھے سے mix ہوں گے تب ہی اس کا تیسٹ بہت ہی بڑی آئے گا اسے اچھے سے mix کرنے تک میں نے گیاز پہ توابی رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لئے اسے اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے mix کرنا ہے بہت زیادہ پریس کرتے ہوئے mix کریں گے تو onion پانی چھوڑنے لگے گی اور یہ گلہ ہو جائے گا دیکھئے یہ تو تیل ڈالیں گ گیاز کی flame میڈیم رکھیں گے اور تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے آپ جو بھی سائز کا کٹلیٹ بنانا چاہ رہے ہوں بنا سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا میں میڈیم سائز کا کٹلیٹ بنا رہی ہوں تو اس طریقے سے اسے پان میں ڈالیں گے نہ ہی اسے ہم بہت زیادہ موٹا بنائیں گے نہ ہی بہت زیادہ پتلا اگر اسے آپ deep fry کر رہے ہوں تو اسے موٹا بنا سکتے ہیں میں اسے تبوے پر fry کر رہی ہوں تو اسے میں میڈیم سائز کا ہی رکھوں گی اس طریقے سے کٹلیٹ لیٹ آپ ان رسپیس کو دیکھیں ہوں گے اگر نہیں دیکھیں ہوں تو آئی بٹن سے چیک کر سکتے ہیں سبھی کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب رہتا ہے ان رسپیس کو آپ ضرور ٹرائ کی جیئے اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دی جیئے دیکھ اس طریقے سے سارے کٹلیٹ اس میں ڈالنے کے بعد گیاس کی فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم فلیم پر اسے تقریباً تین منٹ تک فرائی کریں گے ایک سائیڈ اس کا تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اسے پلٹ کر اس کا دوسرا سائیڈ بھی تین میڈیم فلیم پر فرائی کریں اس میں ہم نے کان فلیر دالا ہے تو یہ ہلکے سے کرسپی رہیں اور اندر سے بلکل سوفٹ رہیں تو اسے ہمارا رام سے پلٹ سکتے ہیں پین کیک کو پلٹ نے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن اسے تو ہمارا رام سے پلٹ سکتے ہیں دیکھئے اس کا ایک سائیڈ بڑیت سے گولڈن کلر آ گیا ہے تو اسے پلٹ سائیڈ اسی طریقے کا لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے مکس دال کے بڑا چھنہ دال کا بڑا اور میدو بڑا بھی بہت ہی مزے ہوتا ہے اسے آپ چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہ سارے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں ڈیفرینٹ ٹیپ کی چٹنی سکی ریسپی بھی میرے چینل پر ایویلیبل ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے اسے باری باری پلٹتے ہوئے اس کے دونوں سیڈ گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اسے ہم میڈیوم فلیم پر فرائی کر رہے ہوں تو اسے فرائی ہونے میں ٹائم تو لگے گا تو ان کٹلیٹ کو ہم سائیٹ پر کریں اس سائیٹ پر اور تھوڑے سا کٹلیٹ فرائی کر لیں چلیے اب ہم تبوے پر اور تھوڑا سا تیل ایڈ کریں جو بچے ہوئے کٹلیٹ ہے اسے بھی فرائی کر لیں بارش میں یہ کٹلیٹ کھانے کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے دیکھئے اس کا کلر تو بہت بڑی آیا ہے اس کا مطلب یہ فرائی ہو گیا ہے تو ہم سارے کٹلیٹ کو اسی طریقے سے پلٹتے ہوئے فرائی کریں جو بھی کٹلیٹ فرائی ہو گیا ہے اسے ہم نکال لیں جو فرائی نہیں ہوا اسے اور تھوڑی در اسی طریقے سے فرائی کریں گے یہ اوپر سے ہلکا سا کرسپی رہے گا لیکن اندر سے بلکل سوفٹ اور جوسی رہے گا دیکھئے سارے بے بے بے